بسم اللہ الرحمن الرحیم ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی سیٹی سرکل یقوب آوان کی سربراہی میں ایس اچو تھانا بیڈوزن ڈاکٹر زلفکار پر مشتمل ٹی میں تشکیل دی گئی تھی جنہوں نے کمال مہارت سے گین کو پکڑ لیا تفصیلات اس ریپورٹ میں ڈی پیو سید عمران کرامت بخاری کی خصوصی ہدایات پر تھانا بیڈوزن پولیس کی بھرپور کاروائی رہزنی اور ہاؤس رابری کی متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث زلفکار عرف جگہ ڈگیت گین کے تین ارکان گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے لوٹے گئی ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے کی نقدی موبائل فونز مورسیکل اور ناجائز اسلاح برامت کر لیا ایسا جو ڈاکٹر زلفکار کے مطابق ملزمان شیح پورا مرید کے اور لاہور کے رہائشی ہیں جنہوں نے دو خواتین کے ساتھ ایک گینگ تشکیل دے رکھا تھا خواتین کام کے بہانے گھروں میں داخل ہوتی اور ریکی کر کے ساتھیوں کو بلا کر وارداتیں کرواتی تھیں پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو برویکار لاتے ہوئے گینگ کو گرفتار کر لیا جبکہ خواتین کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں ملزمان نے دوران تفتیش تھانہ بیڈزن کے علاقے میں متدد سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے ڈی پیو سید عمران کرامت بخاری نے اچھی کارکتگی پر تھانہ بیڈزن پولیس کو شاباش دی رکھتے ہیں چکوال کی جانب ویلفٹ ٹریسٹ کے زیر احتمام بڑی گیرمی شریف کی عظیم اور شان محفل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں سجائی گئی پرنور محفل میں عبدالستار ویلفٹ ٹریسٹ کے بانی سردار خان نے دو عدد عمرہ کے ٹکٹ اپنے مرہوم والد عبدالستار کے اصالے سواب کے لیے بزریا قرآن دازی دینے کا اعلان بھی کیا ہے تفصیلات چوہ سیدن شاہ سے افتخار حسین کی اس ریپورٹ میں چوہ سیدن شاہ عبدالستار ویلفٹ ٹریسٹ کے بانی سردار خان اور حکیم حافظ علیاز کے دیرے تمام خوبصورت محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اینداد خانوں اور علماء کرام سمیت عاشقہ نے رسول کی بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع بعد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں حفظ قرآن پاک مکمل کرنے والے بچوں کی دستار بندی بھی کی گئی محفل گیارمی شریف میں حضرت پیر محمد شفقات حمدانی اور چیف ارگنائزر جناب سردار خان مہمان خصوطی شریک تھے نقابت کے فرائدکاری محمد وسیم نے انجاب دیئے ظلہ بھر سے علماء کرام کی بڑی تعداد جن میں پیر سلطان شاہ حمدانی پیر سید انوار الحق کاری سکلین اور مقرر شولہ بیان علامہ ملانہ کاری شکیل احمد چشتی نے شرکت کی سنو خانہ میں سید ادر شاہ زیشان حیدر کھوڑا نے اقیرتوں کے پھول نچاور کیے مرکزی انجون تاجران کے صدر راجہ افضل اور اعلیٰ عہد داران بھی محفل میں مجود تھے عبدالستار ویلفری ٹرس کے بانی سردار خان نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ٹرس اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں ہے علماء کرام کی علاقہ بھر کے لیے حدمات کو خوب سراہ گیا اسعزہ کرام کی محنت اور طلوع طلبات کی لگن واقعی اختراج تحسین کے قابل ہے اس موقع پر حکیم حافظ محمد علیہ السلام جمیل نے علاقہ بھر کی خواتین کے لیے باپردہ محفل ملاد صلی اللہ علیہ وسلم کے انعاقات کے لیے اپنی ذاتی زمین وقف کرنے کا اعلان کر کے ثقافت کی ایک عالی مسال قائم کی افتخار حسین آپ تک نیوز چوہ سیدن شاہ چلتے ہیں جھنگ کی جانب ملک بھر کی طرح جھنگ میں بھی وزیرہ آباد میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں فائرنگ کے معاملے پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ازادی مارچ کسی صورت نہیں رکھ سکے گا حکومت اپنے اچھے ہند کنڈوں سے باز رہے احتجاجی جلسے کے حوالے سے ریپورٹ کریں گے سلیم حاشمی ملک بھر کی طرح جھنگ میں بھی چیرمن طریقہ انصاف امران خان پر حملے کے خلاف کچھ اری چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کارکنان نادہ چوک کے باہر ٹائر جلا کر وفاقی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کرتے رہے احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ امران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی شفاف اور صاف تحقیقات کروئی جائے احتجاجی مظاہرین میں شریک ممبر پنجاب بار کونسل چوتری مشتاق نے کہا کہ یہ حملہ حکومت کا ایک بزدانہ اقدام ہے بریسٹر احمد حسن نے کہا کہ وفاقی حکومت ازادی مارچ کا رات تھا کسی صورت روک نہیں سکتی بزدانہ کارویا کسی صورت ہمارے حوصلے پس نہیں کر سکیں گی احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں حکومت کے خلاف کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے سلیم حاشمی آپ تک نیوز جانگ رخ کرتے ہیں چونیا کی جانب ماہر تلیم محمد افضل شہین سینئر سائنس ٹیچر محمد رمضان شہید نے شائر مشرق علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا اور طلبہ سے خطاب بھی کیا تفصیلات چونیا سے عمران اشرف کی اس ریپورٹ میں ماہر تلیم محمد افضل شہین سینئر سائنس ٹیچر محمد رمضان شہید نے شائر مشرق علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال نو جوانوں میں شہین جیسی قصود یہاں دیکھنا چاہتے تھے آپ نے علامی کی زنجیروں کو توڑ کر جینے کے جورت عطا کی آپ دراصل حیائے اسلام کے شائر و مقفر تھے شائر مشرق پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے اور آپ کی دنگی ہمارے لئے مشرق راہ ہے مہرہ تلیم محمد افضل شہین اور سینئر سائنس ٹیچر محمد رمضان شہین نے مزید طلبہ سے اقبال کرتے ہوئے کہا کہ فکر قبال ہمیں عاشق رسول دیکھنا چاہتا ہے فکر قبال نو جوانوں کو خود اعتمادی جہت مسلسل اور غیت مندی سے جینے کی دعوت دیتا ہے فکر قبال پاکستانی قوم اور حکمرانوں کے لئے کامیابی کا دینہ ہے اتحاد عالم اسلامی کے جتنی آج ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی نسل نو کی تربیت کے لئے ضروری ہے کہ تدریسی نصاب میں ابتتائی جماعتوں سے ہی شہر مشرق کے افکار سے روشنات کرنا انتخابی ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کی بنیاد اسلام ہے آخر میں محلت علی محمد افضل شہین کا کہنا تھا کہ آپ کی شہری کا محور بھی دین اسلام ہے کسی بھی قوم کی ترقی وہ خوشحالی اور روشنی مستقبل کا دارمدار نئی نسل کے بہترین تربیت اور کردار سازی پر ہوتا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ عمران شرف آپ تک نیوز جھونیا آج تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ